مصطفی سید نے حال ہی میں ایک پرائیویٹ سکول کو چھوڑ کر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گل بہار میں داخلہ لیا ہے جو ایک سرکاری سکول ہے اس کی وجہ سکول میں موجود جدید سہولتے ہیں دسوی جماعت کے طالب علم شہزاد احمد کا کہنا ہے کہ وہ سکول میں گزشتہ چھ سال سے پڑھ رہے ہیں پہلے اس کی عمارت خستہال تھی جہاں شدید موسمی اثرات سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا بارش کا موسم ہوتا تھا تو ہم بہت بزدلی سے اس کلاس میں بیٹے ہوتے تھے کیا وہاں پر اس بیلڈنگ کے گرنے کا خطرہ بھی تھا وہ بیلڈنگ بہت پرانا تھا اگر گرمی کا موسم ہوتا تو وہاں پر بہت گرمی ہوتی تھی وہ اب اس سکول میں اس بیلڈنگ میں جب آئے بھی تو اوپر پرنسپل صاحب نے بہت بڑا سولر سسٹم بھی لگائے تو اس طریقے سے ہمیں لوڈ شیڈنگ کا پتہ نہیں چلتا تمام کلاسز میں LED سکرینز لگائی گئی ہیں تاکہ بچوں کو ویڈیوز اور تصاویر کی مدد سے بھی سمجھایا جا سکے جس سے نہ صرف طلبہ بلکہ اسادزہ کو بھی پڑھانے میں فائدہ مل رہا ہے پہلے اگر ہم مطلب ایک ٹاپک کو سمجھانے میں ہمیں ایک دن لگتا تھا تو اب وہ ایک دن یا دو دن میں وہ لیکچر بچہ سمجھ جاتا تھا تو اس آڈیو ویڈیو ویڈیو کی وجہ سے جو ہے نا ٹیچر سٹوڈنٹ جو ہے وہ جلدی پک کر جاتا ہے تو کورس کمپلیشن میں بھی جو ہے نا ہمیں آسانی ہو جاتی ہے وہ جلدی ہم کورس بھی کور کر جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ بچہ اس چیز کو وہ جلدی پک کر جاتا ہے تو کافی بہتر ہی آئی ہے طلبہ کے اہدے ہیں کہ جدید سہولتوں سے درس و تدریس کا میار بہتر ہوا ہے اب وہ کسی بھی ٹاپک کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں جس سے ان کا کنسپٹ کلیر ہو رہا ہے میں پہلے کہ جس سکول میں پڑھتا تھا اس میں تو الیڈی نہیں ہوتی تھی اور اس سکول میں پہلے ہم لوگ کو ٹیچر پڑھا لیتے جو ٹاپک ہم لوگ کو سمجھنا ہے اس طرح ٹاپک ہو کہ وہ بورٹ پہ نہیں سمجھائے جا سکتا ہے پریکٹیکل لوگ بتا لیتے تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ کو الیڈی پہ لگوا لیتے سکول میں سولر سسٹم لگانے سے نہ صرف اب لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے بلکہ تمام کلاس رومز میں ایسی اور دیگر برقی آلات جیسے الیڈی فریج اور ساؤنڈ سسٹم کو چلانا بھی ممکن ہو گیا ہے جب سولر سسٹم ہم نے انسٹال کیا تو بل ہمارا زیرو آ رہا ہے تو اسی وجہ سے اگر ہم پانچ دس ایسی بھی لگائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس مقصد کے لئے میں نے اس کے مختلف کلاسز میں الیڈی انسٹال کی پرینسپل پرویز مروت کا کہنا ہے کہ اسکول میں ترقیاتی کام پی ٹی سی یعنی پیرنٹ ٹیچر کانسل کو ملنے والے فنڈز کی مدد سے ممکن ہوا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں تقریباً پانچ سو نئے طلبہ نے اس اسکول میں داخلہ لیا ہے جس میں اکثریت پرائیویٹ اسکولوں سے ٹرانسفر کرنے والوں کی ہے پرینسپل پرویز مروت کا کہنا ہے کہ اگر اسادزہ اور طلبہ کو درس و تدریس کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کی جائے تو سرکاری اسکولوں میں بھی میار تعلیم بعض پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیول پر لائے جا سکتا ہے عمر فاروق وعیصف میرکہ پشاور